موسیقی 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 بچیاں تھا سکول سی پہلے پہلے چلدہ سی نہیں کوئی شہ نہیں چلی صرف یہ مان کے کھلا ہو کوئی بندہ آنے سی پرندہ آنے سی نا کو بچی نا کو کوئی نہیں آندا سی تھے کوئی شہ نہیں سی جی آنے اچھا توانو بھی تک اسی نے کہا ہوگا کہ اتھے آکے رہ جاؤ کوئی اتھے نمبردار یا ہونے پہلے کتھے رہندا سی تسی آسی تھی آساڈا تا پران جہاتا ناظرین یہ ایک کلاس روم بنایا گیا تھا گورمنٹ کی طرف سے اسے سکول اور اس ایریا کو کلاس روم بنایا گیا تھا یہ اس کا بلیک بورڈ تھا جو کہ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہاں پر اس علاقے کی جتنی بچیاں ہیں چھوٹی بچیاں ہیں پرائمری تک کی جتنی بچیاں ہیں جہاں پر تعلیم حاصل کریں گی لیکن یہ رہائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ کلاس روم جس نے تعلیم ڈیلیور کرنی تھی وہ ایک رہائش کا بنا ہوا ہے کیا نا ہے چاہزی پٹا؟ محمددفزل میشہ محمددفزل چودریاں نے کہا کہ ایتھے آجو تسی ایتھے سکول پہلے نہیں چلتا سی کوئی بچیاں نہیں آن دی سی نہیں کدھے نہیں آئے کوئی کوئی استانی کوئی بچے نہیں کون اچھا تو سی کدھوں دو رہ رہے ہو سان سات سال ہو گئے نے ایتھے کدھوں آئے نے یہ تلیم آلے کوئی سکولا آلے کوئی سروے کرن کوئی ویکھنٹ نہیں کوئی کسی نے پہلے کیا ہوئے کہ اٹھ جاؤ ہوئے نہیں کوئی نہیں کدھوں نہیں کیا صحیح ناظرین آپ کو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ دکھا رہے ہیں یہاں پر مویشی بندے ہوئے ہیں اور دو فیملیز یہاں پر رہ رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان کا اپنا گھر بھی ہے اس کے بعد بھی یہاں پر رہ رہ رہے ہیں اور یہاں پر جو جودری ہیں انہوں نے ان کو یہ بیٹھنے کی اجازت دیتی یہاں کے نمبردار ہیں ان کے بھائی ہیں ان سے بات کریں کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکول دی جا دے رہائش رکھی ہوئی ہے لوگا نے کیا وجہ ہے کیوں ہوئے یہ جگہ ساڑی یہ یعنی فی سبیل اللہ دے رہی تھی یہ سکول واسطہ ٹھیک ہے گورنمنٹ دکھاتے گورنمنٹ نے صرف بیلڈنگ بڑھائی ہے اندھے بیچوں میں کچھ کام وہ چھوڑ گن چھوڑ دے چھوڑ دے چلے گن ٹھیک ہے لہذا اے لوگ ان کو لیٹریزمت واسطہ استعمال کریں دے پیان اساں یہ غریب لوگ اندھے مکان بگرہ کہنا آنا تے اتھاں جڑے گورنمنٹ نے جڑے پیسہ لائے تھا بیلڈنگ بڑھائی ہے کوئی کوئی سٹاف اتھاں نہیں تائنات کیتا کہ اتھاں آگے پڑھائی ہے کوئی سٹاف چھوڑ دے کوئی دوبارہ آیا بھی کہنے بھی اتھاں سکول بڑھائی سے اندھے اتھاں سے پوچھوں بھی اتھاں کنی ٹینشن ہے لوگ ان کو لوگ کی اتھاں چاندن سکول واسطہ گئی تھا سٹاف آوے ساڑے پینڈ دے سٹاف ہے مجھول اتھاں لوگ کوشش کیتی ہیں اچھا انہا آکے اتھاں لیکن کوئی نہ کوئی تائنات ہو سی سکول دے نا دے ہوتے کہ یہ سکول بنائے زائر ہے جڑے گورنمنٹ دے کاغذات بچ بھی یہ سکول ہے اتھاں کوئی نہ کوئی تائنات تھا ہوسی سرکاری کوئی افسر تائنات کہنی کوئی کہنی کوئی بھی کہنی نایت آئی تاکو آئے کتنا عرصہ تھی گئیں سکول کو بنے ہوئے میرے خیال اچھا تاستال توتے ہوگیا اچھا ایڈ سیسو کے ساکو اتھاں دی جڑی بچیاں ہونو کی میں تعلیم حاصل کریں دن کتھاں بچیاں جرے ہیں نال پینڈوے سکول ہے پیا پرائیویٹ سکول ہے پبلہ سکول اچھا 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 کار گیندی انوال اندے کے انبات پرائیویٹ گھار بیٹھے تیاری کارتے ہیں مطلب او مشکل اچھا اچھا کیوں ہیں لوگوں کو شوک ہے پڑھنی لوگوں کو شوک بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لوگوں کو ساں محلے آلیاں نے کڑھیں اپیل نہیں کی تھی کڑھیں اساں اپیل کی تھی یہ درکاز نہیں کیتی نہیں لیکن ماشاءاللہ کارڑے بھیراہ نمبر دار ہیں تو زائر اصرور رسوق رکھیں دے اسو اپنے علاقے دے بیچ تو ساں کٹھتے تھی کہ کڑھیں نہیں گئے کہ گورنمنٹ کو من کے آنکھوں کی تعلیم کو جڑایت ان کی تعلیم کو بحال اچھا کئی درخواست دیتی اساں میں دیتی ہے بلکہ جنا دے گھار مطلب کے پڑی لکھیں اور طہن انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ سکول بحال تھی وے سٹاف اتھان تھی وے بچے پڑھن ساڑھے بھی جڑے انہوں نے بچے نزدیک پڑھاوان انہوں نے سہولہ تھی وے تھی لیکن کئی انہیں گال سوڑی سب معاملے کو اگنور کر دیں گے تے ہون کیا سمجھ دیو اندھو تے زائر گورنمنٹ خرچہ کیتا ہے گورنمنٹ دے کاغزاد وے چھے سکول ہی ہے یہ زیادتی نہیں یہ علاقے دی بچیاں لئی بہت زیادتی بلغہ یہ جڑی بچے انہوں نے انہوں نے حق کھان دے گورنمنٹ کھان دیتی ہے انہوں نے حق ہے نا کچھ بچے جڑے انہوں نے پرائیوٹ سکول ہی پھار سکتے انہوں نے اتنا جڑا اورینج نہیں کر سکتے انہوں نے باپ سے چاہی دا ہے انہوں کو چالو کرنے سٹاف ہی دا ناظرین آپ کو اس سکول کی صورتحال ہم دکھا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کو سکول دکھائیں ان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی یہ بچیوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بچوں کو پڑھانے کے لئے خاص طور پر اس سکول کی میں بات کروں گا یہ چھوٹی بچیوں کا پرائیمری سکول ہے پرائیمری تک یہاں پر تعلیم ہوتی اگر یہ ٹاپرلی ورک کرتا تو یہ ان بچوں کو ان بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے یہاں پر وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی اور پھر آگے جا کے وہ ڈلیور کرتی کیونکہ ایک پڑی لکھی ماں ہی ایک پڑا لکھا معاشرہ قائم کر سکتی ہے لیکن اس سکول کی یہ صورتحال دیکھ کر ہمیں بھی رشک آتا ہے کہ کبھی اس کے اوپر کوئی نظر سانی نہیں کی گئی پورا ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ادارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر افسران جو ہے ہر مہینے بھاری تنخواہیں لیتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں ان سکولوں کو نہیں دیکھا آج ہم نے وزٹ کی ہیں جتنے سکولز ان میں یہی سچویشن ہمیں نظر آئی یا تو وہاں پر ٹیچرز نہیں تھے اور کچھ سکول تو ایسے تھے جن پر ٹیچر نہیں وہاں پر کوئی تعلیم نہیں